نشطت روپ سے سفلتہ پرابط کرنے کے لئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ سنکلپ لیتے ہیں اور اپنی اچھاؤں اپنی لکچےوں کو ایک کاغج پر لکھ لیتے ہیں اور پھر ہر رات سونے سے پہلے آپ اس کی سمکچھا کرتے ہیں اور اسے بار بار دہراتے ہیں تو آپ کی حبچے تنمن میں وہ لکچے پوری طرح انکت ہو جاتے ہیں اور اس پرکار آپ لکچے کی پرابطی عوصر روپ سے کر سکتے ہیں جب آپ مانسک روپ سے اپنے لکچے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کے جیون میں آگامی آکرسنوں کا کندر بن جاتی ہیں آپ کا ایک لوطہ سب سے بڑا کام ہے آتما نینترن آتما بیجے آتما نساشن رکھنا تاکہ آپ اپنے شبدوں بچاروں اور تصویروں سے انچاہی چیزوں کو دور رکھیں اور صرف منچاہی چیزوں پر کندرت رہیں اس کے ساتھ بسواس سے بھری اپک چھائیں بھی سامل کر لیں گے تو آپ سکارات مک مانسک نہ جاریے سکھی اور سنتشتی دائیک جیون کی راہ پر پہنچ جائیں گے یدی آپ سفل اور خوش بننا چاہتے ہیں تو بس یہ سنشت کر لیں کہ آپ کا ہر بچار اور ہر کاری آپ کو اسی دیسا میں لے جا رہا ہو نیوٹن کو دنیا کا مہان بیگیانک مانا جاتا ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح انہوں نے بیگیان کو اتنے محتو پورن یوگدان دینے میں سفلتا پائی تو ان کا جواب تھا کسی دوسری چیز کے بارے میں نہ سوچ کر تو سرال بھاسا میں سفلتا کا سلسلہ تبصر ہوتا ہے جب آپ اپنے چناؤ کی سکتی کا پریوک کرتے ہوئے اپنے چیتن مستسک کے بیچاروں پر کرمبدھا اور عدیس پورن نینترن کر لیتے ہیں اور خود کو انساشت کر کے صرف منچاہی چیزوں کے بارے میں سوچ کر اور بول کر انچاہی چیزوں سے دھیان ہٹا کر آپ سفلتا کی اور اپنی یاترہ شروع کرتے ہیں ویچار سیلتا کی گنوتتا چارترک بکاس اور بکتگت بکاس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جن مانسک نیموں پر اب تک ہم نے چرچہ کی وہ سوچنے کے اوجار ہیں اور وہ اس بارے میں آپ کو جاگرک بناتے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ اس طرح کیسے بنے اور اس سے بھی زیادہ مہت پورن بات یہ ہے کہ آپ بھویس میں جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں دنیا میں جیدہ تر لوگ اپنی جندگی نیند میں گجار دیتے ہیں آلس میں گجار دیتے ہیں وہ اپنے دینک کام کاج میں اتنا بیست ہو جاتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھ پاتے اور ان کے بیچار اور آبیوستیت ہوتے ہیں نینانوے پرتیسط لوگ آبیوستیت بیچاروں کی ساتت دھارہ میں بڑھتے رہتے ہیں آپ کی دینچریہ کی کئی آدھتن چیزیں اور بات چیت جاگرکتہ کی کم استر پر ہوتی ہیں جیسے آپ مانسک کوہرے میں پڑے ہو اور یہ بیستتہ جان بوجھ کر اوڑھ لی جاتی ہے اور جب آپ اپنے سمیے کو نینطرت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی دینچریہ سوچالت ہوتی ہے اور آپ اتنے لمبے سمیے تک اپنے آپ کو نسکریتہ میں رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اور آپ کی بیچار پرکریائیں سوچالت ہو جاتی ہیں آپ کلپ نہ کریں کہ آپ اس دھرتی پر اپنے جیون میں کوئی عدبت کام کرنے آئے ہیں آس آدھارن بیکتی بننے آئے ہیں اور دنیا میں مہت پورن یوگدان دینے آئے ہیں کلپ نہ کریں کہ یہ سب ایک مہان ماسٹر پلان کا حصہ ہے جسے آپ کے سرسرشت ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سابدھانی سے تیار کیا گیا ہے اور آپ کے جیون کی ہر گھٹنا اور استطی آپ کے نینطرن میں ہونی چاہیے اس کی روپ ریکھا آپ صرف تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب آپ پیچھے ہٹ کر اپنے جیون کو زیادہ ہونچائی سے دیکھیں یا مان لیں کہ آپ کی برطمان استطی یا مسکلوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی پرگتی یا ترہ جاری رکھ سکتے ہیں یہ مانسک ابھیاس آپ کو اپنے ابچیتن من کی شکتیوں کا تعلق کھولے میں سمرت بناتے ہیں وہ آپ کو سمرت بناتے ہیں کہ آپ ان نیاموں کو چیتن مانسکتا اور کرمبد طریقے سے کام پر لگائے چیتن روپ سے خود کو اپنے جیون میں سکریے رشن آتمک نیانترن میں دیکھ کر آپ نیانترن کا نیام سکریے کر دیتے ہیں اور جب آپ مانسک نیانترن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے تقدیر کے شٹیئرنگ بھیل پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور آپ اپنے بھویسے کے آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں جب آپ اپنے جیون کے دیسا نردیشن میں اپنے بیچاروں کی بھومکہ میں جاگرک بنتے ہیں تو آپ بھاگ کے نیام سے خود کو مکت کر دیتے ہیں جب آپ اپنے روز مردہ کے جیون سے پیچھے ہٹ کر ان اسنگ سنیوگوں پر بیچار کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو برتوان سروپ میں پہنچایا ہے تب آپ کارن اور پرنام کے نیام کو سکریے کر دیتے ہیں تب آپ جان جاتے ہیں کہ سنیوگ یا بھاگ جیسے کوئی چیز نہیں ہوتی تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز اٹوٹ نیام کے کارن ہوتی ہے اور ہو رہی ہے اور جب آپ سکار کرتے ہیں کہ آپ کا جیون اور انوہب آپ کو کسی مہتپون چیز کی اپلبدی کی اور لے جا رہے ہیں تب آپ بسواس کا نیام سکریے کر دیتے ہیں آپ اسے جتنا جروری مانتے ہیں اور یہ بات اس بات کی اتنی سنبھاونا بن جاتی ہے کہ یہ ساکار ہو جائے گی آپ کے بسواس آپ کی باس تبکتہ بن جاتے ہیں آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے سانت دھیلیوان اور بسواس کرنے والا بیکتی بننا یہ مانسک نیام آج تک کی کھوزی گئی سب سے پروش شکتیاں ہیں آپ اپنے لکش کو تب ہی حاصل کر پائیں گے جب آپ اور آپ کا مستسک اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے آپ جسے چاہتے ہیں وہ آپ کو چاہتا ہے آپ جس کی اچھا رکھتے ہیں وہ اس سمیں آپ کی اور بڑھ رہا ہے جس طرح آپ اس کی اور بڑھ رہے ہیں اور آپ کا پراتھ میں کام یہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے جیون کو سکاراتمک سریجناتمک طریقے سے دیکھنے کا نجریہ بکسط کرنے کے لیے بیچار سیلطہ کی جرورت ہوتی ہے اور سوچنے کا سرشت طریقہ بکسط کرنے کے لیے جیزا جاگرک بننا جروری ہے اپنے جیون کو ہر طرح سے بہتر بنانے کے لیے آپ سبھی مانسک نیموں کو سامن جس میں لائیں اور اپنے سمحاب ناؤں اور خود کی اور نئے نجریے سے دیکھنا شروع کریں یا پہلے پہل مسکل ہو سکتا ہے لیکن اس سے آپ کو بہت لاب ہوگا آپ کو آتم نینترن اور آتم بیجے کا اونچہ احساس ہوگا زیادہ سکار آتم مانسک نجریہ ملے گا اور اپنے جیون کے ہر حصے میں ششکتی کرن کی جبردست بھابنا بھی ملے گی ایک کاغج چیز لکھ لیں جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہوں خوشی صحت اچھے دوت سہر سپاٹا دولت بیتی سفلتا لوک پریتا پرتشتہ سممان یہ سبھی چیز لکھ لیں اور اپنے کلپنا کے گھوڑوں کو دوڑنے دیں اور اگلے چوبیس گھنٹوں تک صرف انہی چیزوں کے بارے میں سوچ اور بات کریں جو آپ کی سوچ میں ہے دیکھیں کہ کیا آپ ایک دن بھی ایسے رہ سکتے ہیں جب آپ الوچنا نندہ یا سکایت نہ کریں اور آپ کسی چیز کے بارے میں ناراج وچلت اور چنتت نہ ہو یہ دیکھیں کہ کیا آپ میں اتنی اچھا شکتی اور چارترک شکتی ہے کہ آپ ایک دن تک صرف اپنی من چاہی چیزوں کے بارے میں سوچ سکیں اس طرح کا ابھیاس آپ کو اس بات کا واسطہ بھی کے گیان دے گا کہ آپ اپنے بکاس میں کس مقام پر ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا آپ کو آپ کتنی دور جانا ہے